کنٹریپ فائل ٹی وی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے تو ناظرین جو آج ہماری ویڈیو ہے وہ ہے سانیہ مرزا اور شویب ملک کے حوالے سے جو خبروں میں ہیں آج کل اور ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات نے یہ خبر پبلش کی ہے یعنی اس حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی باتیں ہو رہی ہیں یعنی ان کے بیچ میں الہد کی یعنی طلاق تک بات پہنچ چکی ہے مختلف ذرائع سے یہ انفرمیشن شیئر کی ان دونوں کے بیچ میں اختلافات ہیں اور وہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کے بیچ میں طلاق تک کی نوبت آئی ہوئی ہے اس حوالے سے پاکستانی میڈیا میں بھی انفرمیشن ہے اور مختلف ذرائع سے انفرمیشن آ رہی ہے نیوز آ رہی ہے کہ ان کے بیچ میں واقعی یہ بات صرف لیگل کا روائی تک باقی ہے باقی ان کے بیچ میں اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب پراپرلی یہ دونوں الہدہ ہو جائیں گے اگر میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کروں سانیا مرزا بھارتی ٹین سٹار ہے اور ایک ویل نون پرسنالیٹی ہے اور وہ اپنے کریئر کے بلکل بیچ میں آکے انہوں نے شادی کی اسی طرح شویب ملک کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی کرکٹ سٹار اور وہ کچھ فورمیٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے لیکن وہ چونکہ آج کل شو بیس انڈسٹری میں بھی ان ہو رہے ہیں اور ان کی ایک مووی اور کچھ ایڈز سامنے آ رہی ہے دونوں کے بیچ میں اگر ہم یہ انالیسز کریں تو واقعی یہ انفورمیشن یعنی یہ جو رومرز ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ دونوں نے کوئی بزابتہ اس حوالے سے انفورمیشن نہیں دی نہ کوئی اس طرح اس بات کی تردید کی ہے اور نہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں کے بیچ میں اختلافات ہیں لیکن اگر ہم سیناریو کو دیکھیں اور ہم ان دو تین کرنٹ جو فنومنن ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو انیلائز کریں تو واقعی دونوں کے بیچ میں اختلافات ہیں اور بات صرف الیگل کا روائی تک رہ چکی ہے ایک اور جو فنومنن ہمارے سامنے ہیں وہ تھوڑا سا میڈیا کے انگل سے میں اس پر بات اس لیے کروں گا چونکہ ایز ای میڈیا انیلسٹ اگر ہم دیکھیں تو ریٹنگ کے لیے اور ایک جو میڈیا میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے یہ ٹیکٹکس بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا یا ایک انفورمیشن لیک کریں جس سے آپ جو عوام ہے جو سوسائیٹی ہے جو ناظرین ہے وہ آپ اپنی طرف متوجہ کریں چونکہ آج کل دونوں شو بیز میں ان ہو رہے ہیں اور ان کا ایک ٹی وی شو بھی آ رہے ہیں پردو فلکس نے کچھ دن پہلے یہ اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں یہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ دہ مرزا ملک کے نام سے ایک شو اون ایر کرنے جا رہے ہیں اور یہ شو سانیا مرزا اور شوہیب ملک دونوں ہوسٹ کر رہے ہیں تو ایک انگل تو یہ ہے ایک ایسپیکٹ کہ یہ ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور شو کو پبلی کے لیے ان کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹکس اپنایا گیا تھا لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو آئیشہ چونکہ ایک ایڈ میں اور مووی میں شوہیب ملک کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو دونوں یعنی شوہیب ملک اور آئیشہ کے بیچ میں ایک تعلق ہے اور وہ ان دونوں کے بیچ میں الہیدگی کا ایک ریزن بن سکتا ہے یہ دو ایسپیکٹس ہے جس کو ہم تورلی دیکھ رہے ہیں ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ جو رومرز ہیں وہ رومرز نہیں ہیں اور وہ ایک معاملہ ہے جو صرف پروپرلی اناؤنس کرنے تک باقی ہے باقی ان کے بیچ میں اختلافات ہیں اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہے یعنی یہ جو پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں سانیا مرزا اور شوہیب ملک اس کے لیے ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکے تو یہ انڈرسٹینڈنگ آنے والے وقت میں کلیر ہو جائے گی کہ کیا یہ ایک پبلیسیٹی سٹنٹ ہے یا واقعی ان کے بیچ میں اختلافات ہیں سو آج ہم نے ان دونوں ایسپیکٹس کے بارے میں بتایا اور یہ کچھ دنوں میں کلیر ہو جائے گا کہ کیا یہ واقعی پبلیسیٹی سٹنٹ ہے یا واقعی ان کے بیچ میں اختلافات ہیں آج کے لیے اتنا ہی موسیقی